جو اس وقت لاہور کی صورتحال ہے وہی ملتان کی چونکہ یہ جتنے ایریاز ایسے ہیں جہاں گرینری زیادہ ہے جو اگریکلچر ایریاز جن کے نزدیک ہیں وہاں صورتحال بہت زیادہ سنسٹیب ہے اور میں دعا کو بھی ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک کوئی رحمت فرمائیں جو آج آپ کا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے 93,000 کے قریب کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں سرکاری ہاسپٹلز میں تو بڑی سنگین صورتحال ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے اندر کتنا ہے کہ لوگوں کو سنجیدہ دیکھا آپ نے یا ملتان کی حد تک بھی اگر آپ بتائیں کہ آپ نے شہر کا سب سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا حالات دیکھے آپ نے کیا دپارٹمنٹس میں اور عوام کے اندر کیا صورتحال ہے کوئی اس کے نظامات ہو رہے ہیں دیکھیں میں آپ سے نہ ایک گزارش کر رہو انفرادی سطح پر تو بہت سنجیدگی ہے لیکن حکومتی سطح پر جو روئیہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس قدر کرٹیکل صورتحال ہے اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ ملک سے باہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ہم ان کے صحت کے لئے دعا گو ہیں لیکن جو تکلیف دیامر اپنی صحت کے لئے بھی پریشان ہیں تکلیف دیامر یہ ہے کہ ان کو پنجاب جیسے اتنے بڑے صوبے میں جہاں فارٹی ایر سے ان کے والد ان کے چچا ہو ان کے بھائی حمزہ شہباز اکبران رہے وہ ایک بھی ہسپٹل ایسا نہیں بنا سکے کہ جہاں وہ اپنا علاج کروا سکے نہ ہی انہیں پنجاب کے کسی ڈاکٹر پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ ان کا چیک اپ کر سکے لیکن ساتھ ساتھ مریم بی بی کے وہ جو وزیر محولیات کو بھی ساتھ لے گئی ہیں چیف سیکٹری پنجاب بھی ان کے ہمراہ ہیں وہ چلا رہا ہے اس شہر کو اس ملک کو بس یہ ٹک ٹاک چلا رہا ہے جیس کو اس کو سوشل میڈیا چلا رہا ہے اس کو فیس بک چلا رہی ہے اس کو آپ کا جو الیکٹرونک میڈیا ہے گورمنٹ کے کنٹرول میں وہ چلا رہا ہے آپ ٹی وی پہ بھی دیکھیں کہ آپ کو لگے گا جیسے ہم یورپ میں بس رہے ہیں اور یہاں صورت علیہ ہے کہ یہ کرونا سے بڑی وبا ہے جو آج میں دیکھیں آپ کو اسمبلی اگر آپ دور سے دیکھیں اسمبلی نظر نہیں آ رہی ہے آج جو رپورٹ ہمیں ہوئی ہے جو ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن ہے وہاں سے بھی یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ پاکستان میں آلموسٹ بارہ کروڑ کے قریب لوگ متاثر ہونے کا خدشہ ہے اللہ نہ کرے ایسا اور زیادہ جو ہے وہ نوجوان جو بچے ہیں چھوٹے بچے جو ہیں ایک ایم پی کے طور پہ نہیں ایک شہری کے طور پہ اپیل کرے نہ ذرا حکومت سے کہ کچھ ریم کرے ہمارے اور میں تو ہر وقت حکومت وقت سے یہ التجاہ کرتا ہوں کہ یہ عوام ہی ہے جو ہمیں منتخب کرتی ہیں اصل بھی اس حکومت کا ایک اور پرابلم ہے ان کو پبلک نے تو منتخب کیا نہیں ہے ان کو یہ پتا ہے کہ ہم تو ایک فارم فارٹی سیون ایک کاغذ پہ سگنیچر کروا کے اور اس پہ ڈیجٹ چینج کر کے ہم تو آگئے ہیں یہاں تو ان کے لئے اس کی ترجیح ہے ایڈیا باپ آپ کے لئے اس لئے سنجیدہ نہیں تو میں آپ کو ایک گزارش کر دوں لوگوں کی تکلیف بہت سے ادیل اور آپ ایک اناکی کی طرف جا رہے ہیں دس ڈیویجنز میں سکول بند کر دیا گئے ہیں آٹھ بچے کے بعد یہ جو لاک ٹاؤن ہے اس سے بھی لوگوں میں تکلیف پہلے گی تاجر بڑا پریشان ہے لوگوں کے بزنسز نہیں ہیں اس کے اور وے تھے ہم اپنے انڈسٹریری ہیں کہ لوگوں کو اکھٹا کرتے ہیں ہم اپنے اگریکلچر اس کو اکھٹا کرتے ہیں ہم خشت ایسوٹییشن کو اکھٹا کرتے ہیں اور میں دو ماہ پہلے اس کی پلاننگ کرنی چاہیے تھی پلاننگ نہیں کیسے بہت شکریہ آپ کا نظیم قراش صاحب شانی صاحب کہاں سے آ رہے ہیں آپ سر لاہور سے ہی آ رہے ہیں لاہور میں یہ سیشن چل رہا ہے لاہور سے ہی آئے ہیں تو اپنے علاقے میں کیا صورتحال تھی سر صورتحال تو پورے پنجاب میں کوئی اچھی نہیں ہے ایسی ہے فضاء ایسی بلکل ایسی ہے اور میں خلی ہر گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے سنجیدگی سے موجودہ گورنمنٹ بھی بہت سنجیدگی سے سوچ رہی ہے کرنی رہی سوچ رہی ہے نہیں سوچ کیا رہی عملی طور پر بہت کچھ ہو نہیں رہا تو آپ نے تو پچھلی حکومت کو بھی دیکھا ہے کبھی موالیات کے اوپر کبھی یہ اس کی پلاننگ چیزیں کبھی اس طرح بھی بات رہی دیکھیں میں نا اس میں کسی ایک کو قصور بارتھ رہتا ہمارا ایسی معاشرہ نا بہت بڑا علمی ہے کہ ہم نے کبھی اس چیز کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک تو یہ اس میں ہم یہ کوئی گورنمنٹس کا نہیں ہے ہمیں ایزا نیشن اس کے خلاف نا کٹھا ہونا پڑے گا اب درخ لگانے کی مہم بھی اویرنس جو میرے خلال میں نہ ہونے کے برابر آپ کو پتہ کتنے بڑے پیمانے پر کٹھائی ہوتی تھی لیکن میں اس میں کسی کو بلیم نہیں کروں گا ہم سب کا قصور ہے یہ جو بیک گرونڈ ہے نا آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہتے ہیں جی فصلوں کی باقیات جلاتے ہیں نا زیادہ مسئلہ وہاں سے آ رہا ہے آپ اس حکومت کو پیسے دیکھتے ہیں یہ بھی ایک پہلو ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ساتھ ساتھ کاشکاروں کو کوئی سلوشن بھی دینا چاہیے کہ اگر وہ فصلیں نہ جلائیں تو ان کا آلٹرنیٹیو کیا ہونا چاہیے اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اس معاملے میں سنجید ہے جو سب سے اچھی بات ہے اور انشاءاللہ مجھے کوئی مصبت اس کی طرف پیشرف نظر آ رہی ہے باقی حکومت ٹھیک ہے جی الحمدللہ ٹھیک ہے خلی زب اللہ تو کیا ہوا آپ نے کہا کہ میں کچھے کے ڈاکوں سے آپ تنگ ہیں کچھ آپ کا بisiاتی مسئلہ ہوا اور آپ نے اگر ستیفے کی تقریبا دھمکی دی ہے تقریبا کہ کچھے کے ڈاکوں سے بھی تنگ ہوں اور عدل انصاف سے بھی تنگ ہوں جو عدل انصاف نہیں ہیں آپ کہہ رہتے ہیں پکے کے ڈاکوں سے بھی تنگ ہوں پکے کے ڈاکوں نے سارا بیڑا گھرک کیا ہے کچھے کے ڈاکوں بھی انہوں نے بنایا ہوئے ہیں یہ جو ابھی حالی میں جو صاحب مارے گئے سوشل میڈیا بھی بڑی کیمپین چلی ان کی لونڈ صاحب کی آنام شاہد مگر اس پہ تو پولیس نے جب اتنے بڑے اپریشن کی ہے اگر پولیس اپریشن سے نہیں کامیاب تو پھر اربوں روپے وہاں لگانے کی کیا ضرورت ہے پھر اسی طرح یہی کام کریں اور اربوں روپے جو ہے عوام کا پیسہ اس طرح زائع تو نہ کریں تو آپ کے اپنے علاقے میں جہاں سے آپ آ رہے ہیں تو فضاء صاف ہے پھنکم سموگ وغیرہ کا کوئی مسئلہ وہاں پر تو نہیں وہاں تھوڑی کم ہے یہاں شہروں کے حساب سے ظاہر انڈسٹریز ہے اور گاڑیاں زیادہ ہیں پاپولیشن زیادہ ہے اس وجہ سے تو ظاہر حکومت کام کر رہی ہے ہم بھی ان کا عیسہ ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں سنجید کی جو اجلاس ہوا تھا اس کے بارے میں اس پہ تو سنجید کی نظر آ رہی تھی مگر اس کے بعد نظر نہیں آ رہی اس کے بعد نظر نہیں آ رہی تینکیو یہ افتخواہ چجر صاحب ابھی آپ میخل تھوڑی در پہلے کھانس رہے تھے تو یہ سموگ کی وجہ سے ہے نارمل حالات میں بھی نہیں یہ کچھ سموگ کی وجہ سے بھی ہے اور آج کل تو لاہور بلکہ بلخصوص پنجاب اور پاکستان میں سموگ کی وجہ سے حالات بہت زیادہ خراب ہیں وہاں پہ بہت بوری صورتحال ہے اکڑا سے بسیکلی میرا تلیک ہے تحصیل دی پال پر اکڑا تو اس پہ میں تو بڑا کلیر ہوں منحیسر قوم مل کے کسی حکومت پہ کسی ادارے پہ اکیلے پہ نہیں چھوڑایا سکتا جائے دا نیشن اور منحیسر قوم اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے سر سبز پاکستان کی طرف جائیں اور یہ جو موسٹی ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ کو اگر پبلک ٹرانسپورٹ کو ہم پرموٹ نہیں کریں گے انڈسٹری میں بہتری نہیں لے کے آئیں گے وہ جو انڈسٹری دھوان چھوڑتی ہیں اور یہ حالات پیدا کرتی ہیں تو پھر حالات بہتر نہیں ہوں گے یہ دو بڑے فیکٹرز ہیں ایک تو ٹیفک یعنی وہ گاڑیاں جو کہ دھوان چھوڑتی ہیں اور دوسرا انڈسٹری وہ تو قومت تو کہتی ہے یہ سارا وہ فصلیں آپ جلاتے ہیں اس میں سے پانچ سے دس فیصد ہے آپ کے ٹوٹل میں وہ فصلوں کا میں لیے خوشی کی بات ہے کہ موجودہ گورمنٹ نے کام کی ہے انہوں نے زمیداروں کو ہاتھ انہوں نے وہ ایک مشین دی ہے زمیداروں کو جو وہ جلانے کی وجہ اکٹھا کریں گے نا وہ بھی ان کے استعمال میں آ جائے گا وہ سب تک پہنچ جائے گی مطلب یہتنے وسائل گورمنٹ کے پاس ہیں اب دیکھیں ہمارے محدود سے وسائل ہیں حکومت پنجاب کے اور پاکستان کی حکومت کے تو برحال ایک اچھی ایفرڈ ہے ہم نے تو دیکھنا ہے کہ ایفرڈ اچھی ہے اور میری تو ریکویسٹ ہوگی سب سے ایزا یعنی پاکستانی ہونے کے ناتے پنجاب کے باس سے دیکھیں اگر حالات یہ رہنا یہ ہمارے تو بچوں کا بھی کوئی مستقبل نہیں تباہی ہے تباہی اور کتنے مرتبہ ہم سکول بند کریں گے ادارے بند کریں گے چیزیں بند کریں گے آپ کوشش کرتے ہیں خود بھی کم نکل رہے ہیں اور بچوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کم ہی نکل ابھی آپ نے صحت کا خود ہی پوچھا تھا ابھی آپ نے پتا بھی دیا وہ اس کا ہے اس کی وقت کی وجہ سے چلیں اللہ خیار کریں گے